کیا ختم ہو چکا ہے مسٹر پرفیکشنسٹ یعنی آمیر خان کا فلمی کریر کیا آپ اور کسی فلم میں نظر نہیں آئیں گے آمیر خان بل آپ کو بتا دے کہ آمیر خان کو لازٹ ٹائم لال سنگھ چندھا میں دیکھا گیا تھا اس فلم میں ان کے اوپوزٹ کرینہ کپور خان نظر آئی تھی اس فلم نے بے حد ہی برا کلیکشن کیا اور ریویوز تو کافی زیادہ تھندے رہے فلال آپ کو بتا دے کہ آمیر خان نے کسی بھی فلم کا لازٹ ٹائم چندھا کے بعد سے اعلان نہیں کیا ہے اور فائنلی انہوں نے اس بات پر ریاکشن بھی دیا ہے کیونکہ کافی لمبے ٹائم سے ایسے رومر سننے آ رہے تھے کہ آمیر خان نے ایکٹنگ چھوڑ دی ہے تو کیا یہ بات سچ ہے آمیر خان نے کیا کہا اس بات کو لے کر چلی آپ کو بتاتے ہیں بل دوستو آپ کو بتا دے کہ آمیر خان بولیوڈ کے کچھ ایسے سٹارز میں شمار ہیں جو سب سے زیادہ سکسسفل ہیں آمیر خان کی فلموں کا فینس پیس اپنی سے انتظار کرتے ہیں لیکن لال سنگھ چندھا کے بعد ان کی کوئی فلم نہیں آئی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی فلم کا اناؤنسمنٹ کی ہے پلال آپ کو بتا دے کہ آمیر خان نے بڑا ریاکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ ابھی وہ کسی بھی فلم کے لیے ایموشنلی ریڈی نہیں ہے حالانکہ لال سنگھ چندھا کے بعد آمیر خان کو ایک چھوٹے سے کیمیو رول میں ضرور دیکھا گیا تھا ان کو کاجول کی فلم میں دیکھا گیا تھا سلام وینکی میں آمیر خان کا ایک چھوٹا سا رول تھا لیکن کافی امپاکٹ فول رہا اب اس رول کے بعد فینس کافی زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایسا تو نہیں کہ آمیر خان اب کوئی فلم کرنے ہی نہیں والے ہیں تو بس فینس کی اسی پریشانی کو دور کرتے ہوئے آمیر خان نے کیری آن جتہ 3 کے ایونٹ میں اس بات پر کھل کر ڈسکشن کیا آمیر خان نے کہا کہ ابھی وہ فاملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں اور اچھا محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی وہ جو کر رہے ہیں وہ ہی کرنا چاہتے ہیں بلہ آپ کو بتا دے کہ اس ایونٹ میں کامیڈی کے بادشاہ یعنی کپل شرما بھی شمار ہوئے اور آمیر خان سے مل کر کافی زیادہ خوش نظر آئے حالانکہ آمیر خان نے کپل شرما سے ناراضگی بھی جتائی اور ایک کمپلین بھی کی کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں لیکن تم نے اپنے شو پر مجھے انوائٹ نہیں کیا آمیر خان نے کہا کہ وہ کپل شرما کے کافی شوز دیکھتے ہیں بلہار کیونکہ فیملی کے ساتھ ٹائم بتا رہے ہیں تو رات میں کچھ نہ کچھ کومیڈی والا دیکھتے ہی ہیں اور اس کے بعد تپاک سے کہہ دیا کہ بھائی تم نے آج تک اپنے شو پر مجھے کو بلایا نہیں بلہ آپ کو بتا دے کہ لال سنگھ چدھا کے بعد حال ہی نے آمیر خان میڈیٹیشن کی رہا پر بھی نکلے تھے جس کے بعد کئی سارے رومر سامنے آئے کہ آمیر خان کسی تو ان کی شوٹنگ کرنے گئے ہیں کسی ایک پورٹیکولر مائنسیٹ کے لیے گئے ہیں لیکن ابھی تک اس بات کا خلاصہ نہیں ہوا کہ آمیر خان کسی فلم پر کام کر رہی ہیں یا نہیں حالانکہ آمیر نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہاں میں ابھی فلم پروڈیوز کرنا نہیں چھوڑوں گا لیکن آکٹنگ کی بات کریں تو ابھی میں ایموشنلی اس چیز کے لیے رہی نہیں ہوں اس ویڈیو میں کھلال اتنا ہی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ٹیو اور بولیوڈ سے روڑی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے فلمیں بید اور اگر آپ کی ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ضرور فالو کیجئے گا